ایسے حضرات ہیں جو مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں اس کا پرچار کرتے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں بڑی نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں ان کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ رب کے بارے میں ایک ایسا ایمیج بچے کے ذہن میں create کر دیتے ہیں نوجوان کے ایڈول سنٹیج بچہ اس کے ذہن میں کہ اگر رب تعالیٰ کہ یہ ایمیج آ گیا لوگوں کے ذہن میں کہ ماف کرنے والا ہے بڑا مہرمان ہے تو لوگ گناہ کرتے ہوئے ڈریں گ نہیں ایسا نہیں ہے ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کی ناراضگی سے ہمشہ ڈرتے رہتے ہیں ناراض نہ ہو جائے ہماری والدہ فیزیکلی بہت کمزور ہوتی ہیں مسئل پار ان کے پاس نہیں ہے لیکن ہم خوفزدہ رہتے ہیں اپنے والدہ سے ڈرتے ہیں وہ ڈر کس بات کیا ہے یہ ڈر نہیں ہے کہ والدہ چپل مار رہیں گی ڈر یہ ہوتا والدہ ناراض ہو جائیں گی ایک بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انسان میں جتنے بھی خوف جنم لیتے ہیں اس کی کوئنے کوئی بنیاد ہوتی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہوتے کبھی اگر میرے دل میں یہ خوف ہے کہ یہ پنکھا چل رہا ہے اگر اس کا بولٹ ٹوٹ جائے تو میرے اوپر گرے گا میں زخمی ہو جاؤں گا سائیکائیٹس کے پاس ہم جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتا وہ آپ سے کہتا ہے کہ جب سے آپ نے ہوئی سنبھالا اپنی زندگی آپ نیریٹ کرنی شروع کر دیں اس ہی میں وہ ڈھونڈ نکالے گا کہ بچپن میں جب بہت چھوٹے تھے آپ کہیں یہ حادثہ ہوتے دیکھ لیا آپ نے کسی کی گھر میں کسی رشتدار کسی دوست احباب اسی طرح جو موت کا خوف ہے وہ دل میں بہت پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کے اس لیے کہ انہوں نے چھوٹی عمر میں جنادہ دیکھ لیا کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا اس میں لوگ جان سے چلے گئے تو اس کی بنیادیں عام طور پر یہیں بچپن میں ملتی ہیں اور وہ لا شعور میں چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں اور لا شعور میں بیٹھی ہوئی چیزیں ساری عمر ہمیں ڈرائیو کرتی رہتی ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہے ایک اور جس بہت ہی امپورٹنٹ چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسے حضرات ہیں جو مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں اس کا پرچار کرتے ہیں بہا اچھا کام کرتے ہیں بڑے نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں ان کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ رب کے بارے میں ایک ایسا ایمیج بچے کے ذہن میں کریئٹ کر دیتی ہیں نوجوان کے ایڈو سنٹیج پر ہے بچہ اس کے ذہن میں حالانکہ رب تعالیٰ کا ایمیج اگر یہ ہم کریئٹ کر دیں وہاں مہربان بہا پیار کرنے والا ہے وہ ہمارا رب ہے اس کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے وہ ہمیں پال رہا ہے ہمیں معاف کر دیتا ہے غلطی کرتے ہیں ایک بار معافی مانگ لیں ایک لفظ کی اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو رب کا ایمیج اگر ایسا ہم بنائیں جس سے پیار کیا جائے تو اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آئے گا کہ اگر رب تعالیٰ کا یہ ایمیج آگیا لوگوں کے ذہن میں اس کی ناراضگی سے ہمیں جہاں ڈرتے رہتے ہیں ناراض نہ ہو جائے ہماری والدہ فیزیکلی بہت کمزور ہوتی ہیں مسئل پار ان کے پاس نہیں ہے لیکن ہم خوفزر رہتے ہیں اپنے والدہ سے ڈرتے ہیں وہ ڈر کس بات کیا ہے یہ ڈر نہیں ہے کہ والدہ چپل مار رہیں گی ڈر یہ ہوتا ہے والدہ ناراض ہو جائیں گی والد بڑے ہوتے ہیں نائنٹی یئرز کے ہو گئے نائنٹی فائیو یئرز کے ہو گئے ہل نہیں سکتے ہم ان سے ڈرتے رہتے ہیں وہ ڈر ان کی ناراضگی کا ہے جہاں پیار آدمی کرتا ہے اس کے ناراضگی کا خوف تاری رہتا ہے انسان اس کی بات کو ٹالتا نہیں تو رب کے ساتھ اگر ہمارا تعلق یوں جوڑ لیا جائے یہ بڑا مہربان ہے بڑا پیار کرنے والا ہے بڑی لویبل ہستی ہے وہ تو جب ہم اس سے پیار کرنے لگیں گے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بات بڑے سے بڑا حکم اس کی ہم خلافرزی نہیں کریں گے اس خوف سے کہ اتنا پیار کرنے والا رب اگر ناراض ہوا تو کیا ہوگا یہ خوف ہمیں باتیں سن سن کے آ جاتا ہے قبر کا عذاب ہے جو نقشہ کھینچتے ہیں جی جی بڑا خوفناک نقشہ کہنتے ہیں تو اگر کہیں ہم اس طرح سے اس کی پروڈیکشن دے دیں کہ قبر کا عذاب یقینی طور پر بڑا خوفناک ہے لیکن اگر رب کی احکاماتی تعمیل کر رہا ہے اس سے پیار کر رہا ہے ایک بندہ اس کو کچھ نہیں کہے گی قبر تو اس کے ذہن میں قبر کی سختی بھی آ گئی لیکن اس کے دل میں وہ خوف نہیں پیدا گوا تو اگر ہم اپنے بچے کو ریلائز کر لیں میں نے دیکھا کہ کچھ بچے جو ایک وقت تھا کہ میک ڈرانلڈ اور کی ایف سی کے باہر جی جی وہ انہوں نے بٹھائے ہوتے سے لوگ جو مخصف شکل اندھاری جی 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 کلاؤن کلاؤن ٹائپ چیز کلاؤن ایکزیکٹلی نہیں کہہ سکتے جی 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 کلاؤن ٹائپ چیز بٹھائے ہوتے سے جی جی اب وہ بچے کے قریب آتا بچہ چیزیں مار رہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ انٹرنیٹ پہ وہ ہورر موویز دیکھے ہوئے ہیں تو وہ خوف اس کے ذہن میں آیا ہورر موویز سے بالکل صحیح بار تو اگر ماں باپ ہوش مند ہیں تو بچے کو اس سائٹ پر جانے ہی نہیں دیتے پرانی ساری چیزیں بری نہیں تھی نائنٹی پرسنٹ چیزوں کے پیچھے بہت وزرم تھی بچہ ذرا سا بڑا ہوا مائیں کومکس پر لگا دیتی تھی انہیں جی پھر ان کے جو جتنے کھلونے ہیں وہ کھلونے تو ہوتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لرننگ ایڈز بھی ہوتی تھی تو بچے کی ذہن کی پرورش صحت من لائنز پر ہوتی تھی ڈھر اور خوف بچے کے سامنے ماں چھپل کیوں دیکھ کے چیخیں مارتے ہوئی ایک طرف نہیں دوڑیں گی جی جی وہ کہ بچہ ڈھر جائے گا وہ اپنے خوف پہ جبر کر لیتی تھی صحیح یہ پرانی لوگوں کی وزڈم اور طرح کی تھی مجھ سے ابھی ہمارے گھر میں ایک بچی پڑی لکھی ہیں ڈاکٹر ہیں سبے ہیں وہ مجھے کہنے لگی کہ انکل یہ ایک ہندو عورت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے گھر میں چوٹاوہ شیشہ نحوست لاتا ہے باتھروم میں ٹوٹے پھوٹے سلیپر باتھروم سلیپر مت پہن کے جائیے باتھروم کے دروازہ کمرے میں اگر کھلا رہے گا تو بڑی نحوست آ جائے گی اس طرح کی انہوں نے بہت سی چیزیں مجھے بتائیں جی جی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ہندو ہوں گی خاتون کہ جی انٹرنیٹ پر میں دیکھا ہندو ہی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تشیب اکھی ہے یہ ہندو خاتون آج کہہ رہی ہیں 2024 میں میری والدہ کو بہت زیادہ پڑی لکھی نہیں تھی واجبی تعلیم تھی لیکن گھر میں ٹوٹے ہوئے شیشے کو نہیں رکھتی تھی کہ اگر شیشہ ٹوٹا ہوا ہوگا تو آدمی زخمی ہو جائے گا باتھروم سلپر اگر گھسا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے تو باتھروم کو فرش پر سلپ ہوگے گرے گا بندہ ہڈی وڈی ٹوٹ جائے گی ملکل صحیح تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو نحوست گن رہی ہیں شگون لے رہی ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ صدیوں پہلے جو بزرگوں نے یہ باتیں کہیں تھی وہ ہمیں دھرایا تھا